نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا انڈیا اور ساؤت ایفریقہ کے بیچ پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے کی ہائلائٹس میں یہاں پر دوستو اگر ہم بات کرے تو بھارتی ٹیم اور ساؤت ایفریکن ٹیم میں کافی بہترین طریقے سے اس مقابلے میں لڑی لیکن دوستو فائنالی مقابلہ جو ہے بھارتی ٹیم کے فیور میں ہی آیا اور میچ کو بھارتی ٹیم نے بہت ایزلی جیت لیا لیکن دوستو پہلے اگر ہم بات کریں ٹاوس کی تو یہاں پر اس میچ میں ٹاوس دیتا ساؤت ایفریکہ ایک کپتان ٹیمبا بھوما نے اور انہوں نے پہلے گنبادی کا فیصلہ کرا بھارت کی ٹیم پہلے بلے بادی کرنے آئی اور جبردہ سرواد دی بھارت کی طرف سے کپتان رویس شرما اور لوکیس راہل کی سلامی جوڑی نے چلی دوستو یہاں پر ہائلیٹس کو شروع کرتے ہیں روکیس راہل اور رویس شرما کے ساتھ اوپننگ ساجداری شروع کروا کر چلی تو آ چکے ہیں کگیسو رابادہ سامنے ساؤت ایفریکہ کی طرف سے گنبادی کرنے کے لیے رویس شرما اور کیل لاہل کی جوڑی یہاں پر فیلال کے لیے بلے باجی کو تیار ہے پہلی گینڈ سٹرائک کی اوپر کپتان رویس شرما اور دوستو یہاں پر کگیسو رابادہ کی پہلی گینڈ اٹھا کر بڑا سوٹ کھیلا ہے پیچھے کوئی فیلڈر ہے نہیں چوکہ مل جائے گا بہت ایجلی کور کے فیلڈر کی بلکل اوپر سے گینڈ گئی بانڈلین کے باہر چار رنوں کے لیے امپائر نے یہ ساڑھا دے دیا اور لیڈی چار رنوں کا اسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مخابلہ کافی جبردست رہا تھا ٹی ٹوینٹی کے ہر ایک میچ میں آپ کو رومانچ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ والا میچ بھی کچھ ویسے آئی تھا کہ جبردست طریقے سے فیلال کے لیے رواڈہ کی اگلی گینڈ آتی ہوئی اس گینڈ کو پل کرنے کی کوشش کی روہیت نے لیکن گینڈ آئی نہیں بللے کی اوپر بڑی طریقے سے ڈاٹ وال آتا ہوا اگلی گینڈ روہیت کے لیے ایک اور پھر تیار رہیں گے اور یہاں پر فیلال ایک اور پھر سے بڑا سوٹ کھیلا ہے پیچھے فیلڈر کوئی ہے نہیں موجود ایک اور چوکہ مل جائے گا جان بوجھ کر یہاں پر گینڈ کو ہوا میں کھیلا روہیت شرما نے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پیچھے پونڈری پر کوئی فیلڈر ہے نہیں تو انہیں بس کیا کرنا ہے بائیس گچ کے دائے میں جو دائرے میں جو فیلڈر ہے انہیں بس پار کرنا اور انہوں نے ایسا کیا بھی دو گینڈے اور لیڈی دو چوکے آ چکے ہیں اس آور میں اگلی گینڈ کرنے کو تیار فیلال کے لیے ایک بار بڑا سوٹ جرور لگایا ہے پیچھے فیلڈر کے پاس موقع رہے گا جبردست کیج پکر لیا ہے دوستو یہاں پر آئے رویٹ سرما کے روپ میں پہلا جھٹکا لگتا ہوا بھارتی ہے ٹیم کو اور جساں تو دیکھو آپ سوٹ افریقی پلیئرز کی اسے دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آگا کہ کتنا بڑا وکیٹ تھا ایڈن مارکرم نے جبردست یہ کیچ پکڑا کوئی نہیں ویرات کولی ابھی جبردست فارم میں ہیں ان سے جو ہے دوستو تیسری نمبر بلے باجی کروانا ابھی ایک بہت اچھا وکلپ رہنے والا ہے چار گندے آٹھ رن ایٹ وکیٹ بھارتی ٹیم کا سکور پانچ بھی گیند آور کی کرنے کو تیار رہیں گے کگیسو رواڈا اور یہاں پر فلحال کے لیے میڈ وکیٹ پلیسہ میں بہت بڑا فکر کھیل دیا ہے لوکیس راؤنڈ میں پہلے ہی گیند پر اور گیند گئی دوستو چھے رنوں کے لیے چکے کے ساتھ سکور بوٹ کی اگر بات کرے تو وہ بڑھ کر ہو چلا ہے چودہ رن پہلی پانچ گیندوں پر بہت بڑی آساندار بلے باجی انٹیم گیند آور کی لیٹسی یہاں پر کیا ہو پائے گا سوٹ بول ہے تو یہاں پر ایک بڑا سوٹ کھلے جا سکتا ہے جی ہاں کھیل بھی دیا ہے لوکیس راؤنڈ میں سکور لے کے فلڈر کے بلکل اوپر سے گین جاتی ہوئی بانڈی لینڈ کے باہر چھے رنوں کے لیے دوسرا چھکا بیک ٹو بیک کیل ڈاؤنڈ کے بلے سے روحیت نے لگایا تھے دو گیندوں میں دو چوکے اس کے بعد ان کا وکیٹ گرا دین یہاں پر کیل ڈاؤن نے بھی دو گیندوں میں دو چھکے لگا دیئے ہیں یہ تو 92 میٹر کا چھکا ہے فلال کے لیے پہلے اوپر قسم اپتی ہوتی ہوئی اور یہاں پر بھارتی ٹیم نے بنا لیے ہیں 20 رن ایک وکیٹ کے مقصان پر چلیے دوین پرٹوڑیش آئے ہیں آل لاؤنڈر ہے اور تیج گتی کی گیند باج ہے یہاں پر فلال کے لیے دوسرے اوور کی شروعات کرنے بھارت کی طرف سے کپتان وائس کپٹن کہہ سکتے ہو یہاں پر سٹرائک کی اوپر ہے ویرات کولی پہلی گیند ویرات کولی کو بولڈ کر دیا ہے دوین پرٹوڑیش میں فلر لیندھ کی گیند تھی یہاں پر فلال کے لیے لانگر کی رسا میں بڑا سوٹ کھیلنے کی کوشش کی تھی ویرات کولی نے گیند بلڈے پر آئی نہیں اور آپ کیا سکتے ہو کہ یورکر لیندھ کی گیند تھی اور مس کر بیٹھے بلکل لائن اور پہلے دھفتہ لکھتا ہوئے چلیے سورے کماری آدھ فلال بھارتی جنگے سب سے بیسٹ بلڈے باج اس سمیہ پر سٹرائک کی اوپر آ چکے ہیں جنہوں نے تابرتور طریقے کرنس بنائے ہیں پچھلے سیریز میں آسٹریلیا کے خلاف پہلی گیند سامنا کریں گے دوستو دوین پریٹوریس کا لیٹسی پہلی گیند پر کیا کرپائیں گے اور یہاں پر آتے ہیں بڑا سوٹ کھیلنے کی کوشش کی ہے گیند جو ہے بلے کا کناڑا لے کر گئی ہے سلپ میں پیچھے فلڈر موجود ہے دو رن تو ایزلی مل جائے گا اچھی رننگ بڑویند وکیٹ سوریا اور لوکیس راہول کے بیچ میں بہت اچھی رننگ بڑویند وکیٹ ہوئی ہے دو رن تو آگئے اس اوور کے پہلی دو گیندوں پر حالکہ ایک وکیٹ بھی آ چکا ہے لیٹسی اگلی گیند پر کیا ہو پائے گا فلال کے لیے اور ایک بڑا سوٹ کھیلنے کی کوشش کی گیند کی لائن میں نہیں آ پائے سوریا اسی پیتر سے گیند بلے پر آئی نہیں دوڑ پول آتا ہوا تین گیندیں ہو چکی ہے صرف تین گیندوں کا کھیل بچا اس پہلی ایننگ میں لیٹسی یہاں پر جرور بڑا سوٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے سوریا کمار یادب ایک بار پھر سے کچھ ویسے ہی سوٹ کو کھیلا ہے گیند ایک بار پھر سے گئی ہے دوستو سلیپ کی دیسہ میں اور پیچھے فیلڈر موجود ہے لیکن تک تک دو رن تو بہت ایزلی مل جائے گا سوریا اور لوکیس راہول کو اچھی فیلڈنگ وہاں پر فلال ایک آور چار گیندے چوبیس رن دو بگٹ کے نقصان پر بھارتی ٹیم کا سکور ہے ابھی بھی دو گیندے بچی ہوئے دوستو اس ایننگ میں لیکسی کیا ہو پائے گا کیا اپنے بڑا سوٹ کھیل پائیں گے اور ایک اور جھٹا لگتا ہوا سوریا کمار یادب کو بھی بولڈ کر دیا ہے کچھ ویسے ہی گیند تھی جس پر ویرات کولی کو بولڈ کیا تھا چلیے کوئی نہیں یہ اوور بہت خراب جاتا ہوا بھارتی ٹیم کے نظریہ سے اردک پانڈیا کو لاتے ہیں دیکھتے ہیں کی کیا لیف ہندر کچھ بڑا کارنامہ کر پائیں گے صرف ایک گیند یہاں پر بچی ہوئی اس ایننگ میں رن تو خیر چوبیس من بن چکے ہیں رن تو کافی زیادہ اب یہاں پر خلال اگر دیکھیں تو جتنے رنس لگنے چاہیے تو اٹھنے رنس لگے نہیں ہیں اور انتیم گیند پر بھی بولڈ کر دیا ہے یہ لاسٹ والا اوور بہت بہترین رہا تو ٹیفڈکا کے لیے صرف چار رن دیا اور دو وکیٹ اپنے ڈان کی چلے دوستو بھارتی ٹیم کی طرف سے جسپرید دھومڑا سے گنبازی کرانی ایک اچھی choice رہنے والی ہے فلحال کے لیے تمبا ببوما ہے سٹرائک کی اوپر پہلی گین جسپرید دھومڑا کی تیار رہیں گے تمبا ببوما پچیس رن کا ٹارگٹ دیا ہے بھارتی ٹیم میں دو اووروں میں پہلی گین سنگل تمبا ببوما سٹرائک روٹیٹ کر لیں گے اب آ جائیں گے ریجا ہنڈرکس سٹرائک کی اوپر لیچ سی بھائی ریجا ہنڈرکس کیا کر پائیں گے فلحال کے لیے اگلی گین ایک مرتبہ پھر سے بومڑا فلحال کے لیے بہت خوب شروع سوٹ لگایا ریجا ہنڈرکس نے پیرے پر گین تھی کلائیوں کو اپیوک کیا اور گین کو کھیل دیا فائنلیک کی دوسرہ میں چار رنوں کے لیے ایک اور چوک آتا ہوا دوستو یہاں پر اس سمیے پہ پہلا چوک آپ کہہ سکتے ہو ساؤت ایفریق کی ٹیم کے لیے چلیے اگلی گین کرنے کو تیار رہیں گے ایک اور پھر جس سی کچھ لی گین پر چوکا لگایا کیا یہاں پر وکیٹ لے پائیں گے جس پر گوم رہا لیکس سی ایک بار پھر سے پیرو پر گین تھی کلائیوں کا اپیوک کیا ڈیریکٹ ہٹ لگایا جرور ہے لیکن پلیئر آلیڈی پہنچ چکے تھے چلیش کے اندر گینر کا تو کوئی موقع ہے نہیں چلیے ٹین گین دے چھے رن بینہ کوئی وکیٹ گب ہے ساؤتہ افریتہ کے تین اور یہاں پر فیلہال چوتھی گین پر کوئی بھی رن نہیں آئے جوردست گین باجی جسپرید بوم رہا ایک کہلو کی ایک سب سے سمجھدار گین باجیوں کی لشٹ میں نمبر ون پہ آتے ہیں جسپرید بوم رہا دو گیندو بچی ہوئی سوور کی پاور پلے کا یہ لاسٹ اوور ہے دوستو فیلہال کے لیے کور کنسہ میں کھیل دیا ہے کور ڈرائیب اور سنگل چھڑایا بہت اچھی رننگ بیٹو بیندو وکیٹ ہینڈرکس اور باووما کے بیچ میں لیکس سی یہاں پر فیلہال دلیو انتیم گین پہلے ہی آور کے سٹرائک کے اوپر آ جائیں گے ریجا ہینڈرکس پانچ رن منا کر کھیل چکے ہیں لیکس سی کیا ہو پائے گا فیلہال کے لیے ایک بہت خوبصورت سوٹ جرور کھیلا ہے اور پیچھے فیلڈر موجود بھی نہیں ہے بانٹری کے پاس تو چوکا مل جائے گا لیٹرلی یار جتنے بہترین یہ سوٹ سمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں لیگل کرکیٹ ٹوینٹی ٹو جو گیم ہے اس نے کافی بہترین طریقے سے کام کیا اپنے سوٹ سیلیکشن کے اوپر یہاں پر آپ دیکھو کیا خوبصورت یہ سوٹ تھا اور کیا بخوبی طریقے سے ڈیپلے بھی دکھا رہے ہیں چلیے فیلال اتنے ہی ویڈیو میں